نواز شریف کی پھر چیف چاسٹس پر تنکیت کہتے ہیں ملک میں جمہوریت نہیں جسٹس ساکب نصار کی بدترین ڈیٹیکشن شپ ہے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ جوڈیشل مارشل لاؤس سے کم نہیں مجھے سزا دلوانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے بھاگنے والا نہیں آسمائشوں کا مقادلہ کروں گا جلد ایک مقدمہ عوامی عدالت میں بھی چلے گا نواز شریف نے کہا چیف جسٹس خود بات کرتے ہیں تو دوسروں کی بھی سنیں نواز شریف کی زبان بندی سے کیا حاصل کر لیں گے بائیس کروڑ عوام کی آواز زبانہ قبول نہیں روز اسپتالوں کے دورے کرتے ہیں کبھی جرل تبا مقدمات کا بھی پتہ کر لیں یہ آپ کا کام نہیں کہ حکومتوں کو کھڑا کر کرترسی کریں اس پارلیمنٹ میں دم خم نہیں تقریب پارلیمنٹ آ گئی تو سب ٹھیک کر دیں گے اداروں کا ٹکراؤ خطرناک ہے نظام کے لیے مسائل بڑھائے گا ادارے اور سیاستدان خطرناک موڑ کی جانب بڑھ رہے ہیں چیف جسٹس بیان بازی نہ کریں اپنے فیصلے دیں اوپوزیشن لیڈر خورشیر شاہ کہتے ہیں کوئی سیاستدان دہشتگردی کا نشانہ بن گیا تو پھر کیا چیف جسٹس ذمہ دار ہوں گے امران خان کا کرپٹ سیاستدانوں کو باکسر امران خان کے حوالے کرنے کا اعلان باکسر نے کپتان کی دعوت قبول کر لی کہتے ہیں کرپٹ سیاستدانوں کو ناک آؤٹ کروں گا چیف جسٹس گھا نواز شریف کو سیکیورٹی فرام کرنے کا حکم جس کی زندگی کو خطرہ ہے اسے سیکیورٹی ملنے چاہیے ایسے لوگوں کو سیکیورٹی نہیں ملنے چاہیے جو اعلیت نہیں رکھتے چیف جسٹس کے ریمارکس سیکیورٹی فرامی کا فارمولا ایک ہفتے میں تیار کرنے کا حکم الیکشن میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے انتخابات وقت پر ہونے چاہیے یہ اچھی بات ہے کہ نوکری الیکشن سے پہلے نہیں دینی چاہیے چیف جسٹس کے اپکود نوٹس کی سماعت کے دوران رمارکس سیکیورٹی الیکشن کمیشن اٹرانی جنرل ایڈوکیٹس جنرل کو نوٹس پی ٹی پی پارلمنٹ حملہ کیس میں وزیراعلا خیبر پکتون قواب پرویز قطق کی زمانت ہو گئی کہتے ہیں انہیں کچھ پتا ہی نہیں حملہ کیس نے کیا چھوٹا مقدمہ بنایا گیا شہر میں بجلی بھی ہوگی اور انشاءاللہ پانی بھی ہوگا کیونکہ جو پانی ہے بجلی سے ہی آتا ہے تو بجلی کا مسئلہ جو گیس کی سپلائی پوری کی پوری بحال کر دی گئی آج بھی جو بجلی کی ڈیمانڈ ہے بجلی اسے زیادہ اویلیبل ہے لیکن جہاں پر چوری زیادہ ہوتی ہے وہاں لوڈ شیڈنگ بھی زیادہ ہوگی کیونکہ وہاں پر جو لقصانات ہیں اس کا بوجھ پاکستان برداشت نہیں کر سکتا کراچی والوں کے لیے خوش خبری اب بجلی بھی ملے گی اور پانی بھی وزیراعظم نے یقین دلا دیا کہا آج سے کیا الیکٹرک کو پوری گیس ملے گی مزید بولے سندھ میں ستر فیصد بجلی چوری ہو رہی ہے جہاں بجلی چوری ہوگی وہاں بجلی نہیں دیں گے کیا الیکٹرک ٹھیک کام کر رہی ہے قومی تحبیر میں لینے کا کوئی ارادہ نہیں افغانستان recognizes the benefits that CPAC will bring not only for Afghanistan but also for the region so this is an opportunity for all the people living in this region CPAC حقیقت بن رہا ہے دو پاور پروجیکٹ عملی شکل اختیار کر رہے ہیں افغانستان کو بھی فائدہ پہنچے گا تاجروں کو گاربار بڑھانے میں مدد ملے گی وزیراعظم شاید خاکان عباسی کا کراچی میں CPAC سیمینار سے خطاب وزیراعظم شاید خاکان عباسی کا کراچی میں دوسرا روز پاہتی راہنماؤں اور تاجروں سے ملاقات ہیں تحریک انصاف کمیدواروں کے لیے فنڈ کی نئی شرط قومی اسیمبلی کے ٹکٹ کے لیے چاند آگ سبھائی اسیمبلی کے ٹکٹ کے لیے دو لاکھر پہ پارڈی فنڈ دینا ضروری سیگریٹری ایوییشن ایرفان ایلا ہینا نے اپنڈ دورا باکس کھول دیا کہا نیو اسلامباد ایرپورٹ پر دو نہیں صرف ایک ہی رن میں ہے ٹیکسی ویک آپ کریٹ کر کے رن میں بنایا گیا ہے جہاز ٹیک آف نہیں کر سکتے ایمکی ایم لندن کے ٹارگٹ کلر رئیس مممہ کا انسرٹ افراد کے قطن کا اعتراف اکامات لندن قیادت کی طرف سے دیے جاتے تھے ٹارچر سل میں تشدد کر کے مخالفین کو مارا جاتا تھا ملزم کا انکشا خودت کیس میں سابق جج راجہ خورم اور اہلیہ ماہین کی سزا موتل اسلامباد ہائی کٹ کے ڈیویجنل بینچ نے فیصلہ سنا دیا عدالت نے ایک ایک سال قید کی سزا سنائی تھی ہائی کٹ رابلن میں آئرلینڈ سے پہلا ٹیسٹ کھیلے گی شاہین جیت کے لیے پورا امریکہ میں ایک شخص کی ریسٹرانٹ پہ گھس کر فائرنگ چار افراد حالات دو زخمی حملہ آور فرار ہو گیا برسلنز اور پیریس میں حملے کرنے والے ساہلی عبدالسلام کو بیس سال قید ہو گئی بیلجیم کی عدالت کا فیصلہ ایک کھلونا ڈرون کے استعمال پر بھی پابندی لگائی شاہی محل کی قریب ڈرون مار گرائے جانے کے بعد حکومت کا اقتان ایکسپو گوادر کلچرل فیسٹیول کا پہلا روز میگا برائیڈل شو میں دلہنے بلوچی رنگ میں رنگ گئی اسی میں فیشن کے جلوے موسمِ گرما کے ملووسات پہن کر موڈل سکی ریمپ ووک موسیقی